بے آئی زمبن قتلت قتلت آئینا طالبو بے زہول انبیاء آئینا طالبو بے دم المفتول بے آئینا طالبو بے آئینا طالب بے آئینا طالب بے آئینا طالب بے موسیقی 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 منی مدد کرو دوبا کرتا ہوں دوبا کرتا ہوں مسلمانوں مسلمانوں مجھ پر رحم کھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوصواصل خناس اللہ زی وصوص فی صدور الناس من الجنت والناس اہلن وصحلن شیخ اہلن اہلن آپ کون میں مختار ہوں جناب نجد ابن عامر مختار لشکر مکہ کسے پیسہ لار میں نے سنا ہے کہ زبیر کے بیٹے کا تخت بھی تخت سلمان نبی کی طرح اڑتا ہے اس آستانے کے خادم نے اور ایک عجیب بات کہی اس کا دعویٰ ہے کہ جو بھی اس تخت پر بیٹھے گا اس کا قلب شیطانی وسوسوں سے پاک ہوگا اگر کوئی ایسا شخص پیدا ہو جائے کہ شیطان فیلعقی کا تو اس میں نفوض نہ کرے وہ ملکو تیالہ کی طرف اروج پانے کا حق رکھتا ہے اور تمام الہی نشانیاں اس جیسے بندے کے سامنے مطی اور فرمامردار ہو جاتی ہیں وہ شخص زبیر کا بیٹا ہے؟ نہیں نہیں ابن زبیر بھی میری اور آپ کے طرح ایک عام انسان ہے جسے خطائیں سرزد ہوتی ہیں تو پھر اس تخت کا آخر کیا قصہ ہے؟ کہ عوام الناس نے اس کے تعریفیں شروع کر دی ہیں ہاں میں نے بھی چند نبھوں پہلے اس تخت کے معجزات میں سے ایک معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ اس تخت کے بارے میں نکران ہو گئے شیخ صاحب وہ شخص جو ایک بے جان چیز کے آگے لاچار اور مجبور ہو جائے اور اس کا قلب شیطانی وسوسوں سے بھرا ہوا ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی دیانتداری کا دعویٰ کرے اور حکم چلائے اور اپنے آپ کو برحق کہلوے اور دوسروں کو باطل قرار دے مقصد کیا ہے تمہارا؟ رہنے دو شیخ اب ہم اصل موضوع پر آ جائیں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یزیدیوں کے خلاف اس جنگ میں ہمارا ساتھ دیں؟ بہت خوب بدلے میں کیا چاہتے ہیں؟ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا کسی مال کے لالچ میں پڑھتے ہیں؟ آل امیہ سے لڑنا خوارج کی شرع ذمہ داری تھی اور رہے گی خدا نے چاہا تو آل امیہ کی انٹ سے انٹ بجا دیں گے خدا نے چاہا اور آل امیہ کی انٹ سے انٹ بجا دی ہم نے اس کے بعد کیا شیخ؟ آل امیہ سے متحد رہو گے؟ یا انہیں خدا سے لڑنے والا قرار دے کر کفر کا فتوہ لگا دو گے؟ ہم وعدہ نہیں کرتے کہ ہمیشہ ہمیشہ زبیریوں سے اتحاد رکھیں گے صرف جب تک زبیریوں نے قرآنی حکامات کے مطابق عمل کیا ہماری گردن حاضر ہے اور جس جگہ یہ لوگ قرآن کے حکم سے مو پھیریں گے خوارج کے تلوار ان کے خلاف ہے اب رہیں یا چلے جائیں کیا تم آل امیہ کے چنچے ہو جو ان کے دوامر بغا کے لیے تنی پہس کر رہے ہو؟ تم نے تو آل امیہ کے شرع کو دفع کرنے کے لیے آل امیہ کے شرع کو سہارا بنایا ہے خوارج بھی آل امیہ کی طرح ہے یہ لوگ جیسے بھی آ رہے ہیں آنے دو اور ان اہل شرع کی تلواروں سے یزیدیوں کے شرع کو ختم کر دو کیا دیکھ رہے ہو بھائی؟ ہم کیا کریں؟ چلے جائیں؟ یا رک جائیں؟ کیا یہ منظور ہے کہ ایک ہی حکمرانی کے تحت چلو گے اور اپنے ارادوں سے جنگی معاملات میں دخل نہیں دو گے؟ یہ تو ہر جنگ کے اہم ترین واجبات میں سے ہے جب تک ایک حکم کے تحت نہ چلا جائے فتح و زفر میسر نہیں ہو سکتی بہت خوب اب سے تم لوگ لشکر مکہ کے فوجی ہو اور دوسرے فوجیوں کے طرح جنگی غنیمت اور مواجب سے استفادہ کر سکو گے جیش اللہ جیش اللہ درود درود ہو بندگان خدا پر سیف اللہ اور ید اللہ پر کیا آپ اپنی غیرت مند اور جانسار فوج کا استقبال نہیں کریں گے جناب علی؟ خدا قبول کرے شیخ خدا مدد کرے جزاکم اللہ یہ اتحاد بھی خانہ کعبہ کی برکتوں میں سے ایک ہے کعبہ بھائی چارگی برابری اور محبت کا گھر ہے کعبہ دلوں کا قبلہ ہے کعبہ ہجابوں کو چیر دیتا ہے اور تمام دینی اور فرقہ وارانہ فسادات کو مسہالیت میں بدل دیتا ہے اس گھر میں نہ رنگ کا فرق ہے اور نہ قومیت کی کوئی فصیلت ہے اور نہ ملکیت اور اقتدار کی اس گھر میں سب سب اللہ تعالیٰ کو لبیک کہتے ہیں انشاءاللہ خدا ہماری نسرت فرمائے تاکہ ہم خانہ کعبہ کے دشمنوں کو مار بھگائیں سارے معاملات حضب توقع ہیں نا شیخ آپ خود دیکھئے جناب خلیفہ کے قول کے مطابق خانہ کعبہ قدرت بڑھانے والا ہے خدا کی مدد سے کوہ ابو قبیس کو غبرستان بنا دیں گے یزیدیوں کا آج رات تشریف لائیے اور اپنی رکاب کے فوجیوں کو ایک نظر دیکھ لیجئے ضرور ضرور آنگا تاکہ آپ لوگوں کی ذمہ داریوں کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں خدا سلامت رکھے شیخ ہم ہم بے سبری سے انتظار کریں گے فی امان اللہ خدا آپ لوگوں کو عجر دے فی امان اللہ خدا حافظ شیخ مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ گروہ وہی خشک دماغ والے متاسم اور خرافہ پرست تھیوانات ہیں کہ جو ایک من شہد کے ساتھ بھی نگلے نہیں جا سکتے تم نے آخر ان کے ساتھ ایسا کیا کر دیا جو پٹری پر آگئے اور انسان بن گئے کچھ خاص نہیں کیا تھوڑا سا تحذیبِ نفس، تذکیہ، روح اور تلواروں کے آداب کے بارے میں گفتگو کی ہے اس کے باوجود مجابی یہی گمان ہے کہ اس گروہ کا یہ چکر مسلحت سے بھرپور ہے ذرا سی غفلت کریں گے تو ہمارا نقصان کر دیں گے کاش ایسا کوئی چاہ رہے کار ہوتا ہے کہ ان کی ہوئے کوئی نہیں کے پیروں میں ڈال سکتے در ہے ہمارے لشکر کو نقصان نہ پہنچا دیں فلحال اس گروہ کی تلوار اور ان کے سینوں میں امویوں کے خلاف جو کینا ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے نظروں میں خار اور گلے میں ہڈی لے کر پھرنے والی یہ لوگ جنہوں نے میرے مولا کے سر پر ضرب لگائی خدا کے خسم اگر مجبوری نہ ہوتی تو انہیں اپنے سف میں کھانا ہونے دیتا بہرحال آپ فکر مت کیجئے ایسے تدبیریں کی گئی ہیں کہ اگر یہ لوگ ہاتھ پاؤں پھیلانا چاہیں تو ان کے ہاتھ پاؤں کار دیں گے بہرحال آپ فکر مت کیجئے بہرحال آپ فکر مت کیجئے اے زبیر کے فتہ گھر بیچکن اور سرگش بیٹو میں حسین ہوں دمیر کا بیٹا میں میدان میں اس لیے اترا ہوں تاکہ تمہارے فریب میں آنے والوں کے ساتھ اعتماع میں حجت کروں حجاز کے لوگوں زبیر کے ڈرپو اور بزدل بیٹوں نے اپنے باپ کی عزت اور عبرو کو اب تک کھلونا بنا لیا ہے ان کا باپ ایک صحابی کی بار تھا اور رسول خدا کے ساتھ تھا اس کی تلوار نے تین خدا کے دشمنوں کی گردے نے اڑائی ہے اس کے بیٹوں کا کیا حصہ ہے انہوں نے سوائے شرارت فتہ گری اور داغبازی کے اور کیا کیا ہے اگر رسول خدا سے نشوت رکھنا کلافت کا حق دار بنا سکتا ہے تو پھر علی کے بیٹے سب سے زیادہ ملتہ ہی کہیں اے آل زمیر کے بیکائے ہوئے مکیوں میں تمہیں تھوڑی سی محلت دیتا ہوں کہ تم اب بھی سمل جاؤ ایک موقع دیتا ہوں توبہ کر لو اور تلوارے نیچی کر لو اور شیر سے پنجاز بائی مت کرو اور اپنی پیاری جانوں کو مٹھی برکدرت کے پیاسوں پر فدا مت کرو میں عجاز کے نادم ہونے والوں کو آمان دیتا ہوں مگر زبیر کے بیٹے کو ہرگز نہیں ان لوگوں کا خون بہانہ واجب ہے اور میں ان کا سر اپنے ساتھ شام لجانے آیا ہوں اب تم لوگ خود ہی سمجھو یہ گستا کب تک زبان چلانا اور زبیر کے بیٹوں کی تیقیر کرنا چاہتا ہے مجھے حجازت دیجئے کہ میں ویدان میں جا کر اس بین باپ کے بیٹے کا موہ توڑ کر رکھ دوں نہیں موساب نہیں تم لشکر کے محصرہ کے علمدار ہو جاؤ جاؤ اور دھیان رکھو کو دشمن تمہاری فوج تک نہ پہنچ سکے جزارت ہے بھائی جان اپنے نومیر نے زبیر کی بیٹوں میں سے ایک کو میدان میں بلائیا ہے شرمناک ہے کہ ہم اس کا جواب نہ دیں اگر ہم میں سے کوئی ایک میدان میں نہ جائے تو ہمارے لشکر والے اس بد نسل کی بات اوبر یقین کر لیں گے اور سست ہو جائیں گے موساب جذباتی مت بنو اپنے غصر کو لگان تو تو میں علمدار ہی کرنی چاہیے رجس خانی نہیں اے عجاز کے لوگوں آپ لوگوں نے اب تک جو کچھ سنا وہ زبیر کی خوبیہ ہی تھی جت کو سن کر آپ بے کعوے میں آگئے اب چند جملے اس جلیل القض صحابی کی برائیوں میں سے سنیے جس نے اپنے تمام تر مجاہدات کا عجر و سواب حب دنیا کیلئے بیج دیا اور اپنے خلیفہ کے خلاف بیدان میں اتر آیا اور سب کو یہ دکھا دیا کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے اس طرح لڑ سکتا ہے اور اسے قتل بھی کر سکتا ہے بھائی بھائی کا قتل کرنا ایک ایسی بدت تھی جس کی بنیاد آساب جمل کے ہاتھوں رکھی گئی یہ آپ کا حجازی اور زبیری خلیفہ اس جند کا شلہ بھڑکانے والوں میں سے ایک تھا اور حضرت علی سے لڑا اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ وہ علی کے بیٹے کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہے اس سے بڑھ کر جھوٹ اور کیا ہوگا اے پسلانے زبیر تم لوگ تو فتنہ گری میں سب سے آگے ہو اور فتنے کو دعوی کرنے میں سب سے پیچھے تم لوگ جو دعوی کرتے ہو کہ دین کا دن لگتے ہو تو پھر میدان میں کیوں نہیں آتے کہ اپنے خون کو دین پر قربان کر دو اور زبیر کی تنوار کی آبرو کو خرید دو ابو اس حق اس سے زیادہ خاموشی ٹھیک نہیں زبیر کی بیٹوں میں سے ایک کو اس کا چواب دینا ہوگا منظر جی بھائی جان اس مرون کو چواب دو بسا دے شوک موسیقی 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 مونزان شیلو جاؤ اور بابا کی تلوار سے لڑو موسیقی 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 اور فرار کرنے والا کہا آنکھیں کھولو اور دیکھو کان کھول کر سن لو اگر پسران زبیل ڈر پوک ہوتے تو تم لوگوں کے جوے باس کتے باس اور بندر باس خلیفہ کا اتنی ساری فوج کرائے پر خرید کر اس سرزمین حجاز کی طرف بھیجنے کی ضرورت نہ پڑ دی مرحبا منصر تو نے ماں کا دودھ حلال کر دیا اس دو بالش کے بچے کی کیسی کٹنے والی زبان ہے بدنصیب ایک بیدان میں پلنے والے بوڑی کی طرح رجس پڑ رہا ہے یہ مقہ ہے سرزمین نزول وحی خدا نے اس خاک میں انسان سے بات کی ہے خدا نے اس خاک میں اپنا گھر بنایا ہے اس مقدس مٹی کو اپنے خون سے نجس مت کرو اس بار یزید شاہ نے تم لوگوں کو خدا سے لڑنے کے لیے بھیجائے ایک خواب دکھا کر خریدے گئے لوگوں ہوشیار دیکھو اور پہچانو کہ میں ہوں منظر پسر زبیر اپنے عوام اور یہ دلوار میرے دادا کی دلوار ہے کہ فرمان رسول خدا کے مطابق جو شخص اس دلوار سے مارا جائے وہ دوزخی ہے اب اگر تم لوگوں کے درمیان کوئی دوزخ میں جانے کے لیے بے قرار اور بے تاب ہے تو بسم اللہ پلی کے بچے کو بیجا گیا ہے تاکہ شیر کی عوام نکالو جاؤ بچے جاؤ تم ابھی بہت چھوٹے ہو وہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے تلوار ہے کوئی مشک کرنے کا عالی نہیں ہے جاؤ اور بولو کہ تم سے بڑے کو میدان میں بیجیں ہم کھیلے نہیں آئے اے نمیر کے بیٹے تم نے جو اتنی بکواس کی وہ کافی نہیں تھی کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تم اپنے آپ کو مردے میدان ثابت کر سکو انوچی جاؤ اس کی بدودار زبان کار دو اس کی ماں کو اس کے غم میں رولا دو موسیقی 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 یہی چاہ دیتے آپ کیا منزل کے بعد اب چافر کی باری ہے منزل کی مجاہداد کا جرزائے مت کرو منزل اس پیدان کا حریب نہیں تھا مجھے اس پیدان میں جانا چاہیے تھا منزل کو نہیں مجھے افسوس ہے جناب خلیفہ منزل نے جوان مردی کے ساتھ جنگ لڑی خدا اس سے غریقے رحمت کری مجھے رخصت دیجئے تاکہ میدان میں جاؤں انتقام کے لیے نہیں بن مطی ہاں ہے کوئی بہادور جو مجھ سے لڑی کون ہو تم موں کیوں چھپایا ہوئا ہے نمیر کے بچے بھیج اگر کوئی مرد ہے تیرے پاس میں نے پوچھا کون ہو جنگ کے میدان میں تلوار کی طاقت بندے کی پہچان ہوتی ہے دشکل کے سب سے خطرناک آدمی کو سامنے بھیج پھر تجھے بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں اس کا جواب دو موسیقی 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 میں ہتب ہوں مجھے یحیل شام کا قاتل کہتے ہیں تمہارا نام کیا ہے مجھے کیوں زحمت دے بول کہ سے ماروں تجھے تجھے تو میں ایک مٹھی میں ہی مسل دوں گا تجھے تو میں ایک مٹھی میں ہوں بول ساک مجھے تو میں مجھے تو میں تمہارے کے بچے میں نے مزاق نہیں کیا تھا میں نے یہ چاہتا کہ تم کسی مرد کو میرے سامنے بھیجو کیا تیرے لشکر کے سارے پہلوان اسی طرح کہے مختار یہ تم ہو اپنے وقار کا سودا کتنے میں کیا حکومت عراق کے بدلے آل زبیر دھو کے باز ہیں وعدہ پورا نہیں کریں گے ہماری طرف آ جاؤ میں وعدہ کرتا ہوں کہ امیر المومنین یزید کے حضور سپارش کر کے تمہیں عراق کی امارت دلوا دوں گا آج کے لیے اتنی جنگ کافی ہے جنگ بندی کا سور پھونکا جائے اور جنازوں کو میدان سے اٹھا لیا جائے مرحبا بھوئی سا تمہارے ہاتھوں کو چھوم لو میں جفر منظر کے جنازے کو زمین سے اٹھا لوں مسعب دشمن کی جانب سے غافل مت ہونا اس جنگ بندی کے دھوکے میں مت آنا تم لوگ جنگ اب شروع ہوئی ہے ابن نمیر پیچھے ہٹنے کے لیے مکہ تک نہیں آیا ہے موسیقی موسیقی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے لاشکو زیادہ دیر رکنا مکروحا اللہ علیہ مجھے اپنے غم میں شریک جانیے منظر نقرت مندانہ جنگ لڑی جوا مردی کا مظاہرہ کیا خداوند آپ کے مردگان کی بھی بخش شرمائے انشاءاللہ تمہاری جانبازی نے ہمیں تسلی خاطر بخشی ہے جو کچھ میں نے تمہاری دلیری اور تلوار کی گرج کی بارے میں سنا تھا بے شک وہ افسانہ نہیں تھا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مختار وہ وقت پہ اکار ایک موجزہ گر ہے جو ہے قہار بے شک یداللہی کا لقب تمہارے شایعہ نشان ہے شکریہ تمہارے بجلی کیسے حملوں کی وجہ سے چند دنوں تک شامیوں کو خوف اور آس گیرے رہے گی تمہارے خیال سے یہ لوگ کب تک جنگ بندی کو جاری رکھیں گے مجھے لگتا ہے کہ یہ جنگ بندی صرف اور صرف ایک فریب ہو جو بات حتمی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نمائر ایک پر ایک کی جنگ ہرگز نہیں لڑے گا ممکن ہے کہ وہ اب کوئی غافل کرنے والا اور بھرپور حملہ کرنے کی سوچ میں ہو ہمیں بہت مہتاد رہنا ہوگا اب کیسی تیاریوں کے ساتھ شامیوں سے لڑنے جائیں ہم اپنے فوجیوں کے اس قدیل سی تعداد کے ساتھ کا تنہیک میدان میں شامیوں پر فتح نہیں پاسکتے جنگ کا طویل ہونا ہر لحاظ سے ہمارے حق میں فائدہ مند ہے اور شامیوں کے لئے نقصان دے ہیں شام سے دوری کھانے پینے کے وسائل کی محدودیت حجاز کے سہرہ کی تپتے ہوئی گرمی یہ سب وہ رکاوٹیں ہیں جو ابن نمیر کے قدم اکھار دیں گی اور مجبوراً سے جنگ ختم کرنی پڑ جائے گی تو پھر ہمیں چند میدانوں میں پر ایک وقت ہوں نے ترہ ترہ کی عذیتیں اور تکلیفیں دینی ہوں گی تاکہ یہ لوگ خوب تھک جائیں اور مان پڑ جائیں میں سمجھ گیا یعنی جنگ اور جنگ بندی بیعک وقت اور وہ بھی ہر چھانیب سے جی ہاں مگر ہماری جنگ لڑنے کی قیفیت اور مقدار بھی عام ہے ہماری جنگ اور جنگ بندی پریشان کن ہونی چاہیے مثال کے طور پر جہاں دشمن ہم سے حملے کے توقع رکھتا ہے وہاں ہم جنگ بندی کر لیں اور جہاں ہمارے فرار کے توقع رکھتا ہے وہاں ہم حملہ کر دیں بشرتے کے حاماتے تمام تر علمدار اپنے اپنے وزائف کو لفظ پر لفظ اور بروقت پورا کر لیں آج کی جنگ نے یہ دکھا دیا کہ دشمن ہمارے نامور سپاہیوں اور علمداروں کو جوش دلانا چاہتا ہے مجھے یقین ہے کہ مرہوم منظر اسی دھوکے کی ایک قربانی ہو گئے مصابات جلدی جوش میں آ گئے اور منظر کو بھی جوش دلا دیا میں نے سنایا ہے مختار ایک مکہ سر تراغ سان کو ڈیر کر دیتا ہے تو پھر یقین کر لوں کیا دیکھا نہیں تم نے کہ شامی دیو کو کیسے ہی ایک ہی زرب میں سولا دیا اس نے مختار کے مولا حیدر کرار کے جیسے ہیں جس نے ایک ہی جھٹکے میں در خیبر کو اکھار دیا سو مختار نے بھی ایک ہی زرب میں فارق یاہی علی شام کو ڈھیر کر دیا ظاہر سے بات ہے کہ علی کا مرید مختار جیسا ہی بن سکتا ہے میرا دل منزل کے لیے جل رہا ہے کسے معلوم تھا کہ مکہ کے پہلے دن کی جنگ کا لقمہ زبیر کا سب سے جوان بیٹا ہو جائے گا اس کے بھائی مصب کا قصور ہے اگر وہ خامخہ دخل نہ دیتا تو منظر بھی زندہ رہ جاتا ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے مختار نے تو اب تک کوئی جنگ ہی نہیں کی دیکھنے کا منظر تو اس دن ہے کہ مختار شامیوں کی پوری کی پوری فوج کو میدان میں بلائے مختار کی علی سے محبت ایک عجیب داستان ہے آج بھی اس نے حسین کے انتقام کے عشق میں تلوار چلائی جب تک ہمارے پاس مختار ہے ہمیں کوئی غم نہیں ہے میں تو اس کا مرید بن گیا ہوں اگر وہ مرنے کا حکم دے دے تو واعے ہے مجھ پر کہ اس کی بات نہ مانیں ہمیں کوئی غم نہیں ہے عزیر شاہ کے بعد عبید اللہ سب سے بڑا مجرم ہے ابن زیاد جو مشہور ہے بنا میں ابن مرجانہ عشقیہ میں شقی ترین شخص اولیہ اور عوصیہ اور بہتر شہدائے کربلا کا خونی دشمن اور قابل جو جھوٹ اور ریاکاری کا خدا کی نافرمانی اور حرام کاریوں کا اہل ہے اس کا اور اس کے ساتھیوں کا نجیت وجود دار پہ لٹکایا جائے گا کرنے امانا سیمٹانی کفارن موسیقی 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 اٹھو پتھر کے سدونوں کے پیچھے چھک جاؤ اٹھو اٹھو موسیقی ارے اٹھو اور دیکھوئی کیسی قیمت آگئی ہے آسمان سے آگ برس رہی ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا اٹھو اٹھو اپنی دھاروں کو اپنے سروں پر رکھو اٹھو سا کیا رو اور پتھوں کے ساتھوں کے پیچھے شپ جاؤں اٹھو جاؤ سا تکار ہماری ہے ہم اکامہ پر منجریک سے گولہ باری کر رہے ہیں جلی سے شپ جاؤں سا تکار ہماری ہے اٹھو ٹیڑی کردن والے سب اٹھو جل کر ملنا چاہتے ہو کیا اٹھو جلدی کرو پڑا کی پڑا مامتا اللہ تو نہیں بچانے تمہیں ہمیں بچانے اللہ موسیقی مختار تم یہاں کیا کر رہے ہو شیخ وہ سب کو اپنے بھائی کا بہانہ تھا تمہیں کیا ہوا میدان چھوڑ کر کیوں بھاگا ہے اس لسکر کے سپاس آلات تم ہو مختار اور مجھ سے پوچھتے ہو تمہیں ان حرامیوں کے شب کون کا دھیان دکھنا چاہیے ہمیں نہیں موسیقی 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 ہٹنا ہی تھا تم مجھے کیوں نہیں بتایا ہاں میں ایک بے مقوب اور جاہل سے بیسان آلات جا تم لگوں کی تاریخی خیانتوں کو نظر انداز کر دیا اور قبول کر لیا کہ خوارج کے ساتھ مل کر ایک مخاص پر لڑوں جاؤ میری ندروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ موسیقی 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 سبید کیوں نہیں فرجاتی آسماں کیوں نہیں فرجاتا آیا اتھو ہمیں کھانے 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 ہورے اتھو موسیقی یا یزید ابرہ نہیں ہے یا شامی ہمیں خانہ کعبہ کے معجزہ نہ دکھانے کی کوئی حکمت ڈھونڈنی ہوگی ورنم پوری طرح گمبرہ ہو جائیں گے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں موسیقی تو ظاہر تو یہ لگتا ہے کہ خانہ کعبہ کی آگ بجانا چاہتے ہیں عجیب احمد لوگ ہیں تو آدھا کعبہ کو جلنا چاہیے یہ زید کے کوکن کی سب سے واضح دلیل ہے خدا کی قسم اگر یہ آگ خود بخود خانہ کعبہ پر گرتی ابھی میں اس کا الزام عثمان کے گھرتے کی طرح یزید پر ڈال دیتا موسیقی موسیقی مختار مختار جدر آؤ کیا کر رہے ہو کیا دیکھ نہیں رہے کہ خانہ کعبہ آگ دو چل رہا ہے ہمیں آگ بجانی ہوگی نہیں مختار اگر بس لیت ہوتی تو خدا آپ کو بجانے پر قادر ہے آنے کعبہ کو جلنا چاہیے تاکہ صاحب سب جاننے کے یزید کھلم کھلا کافر ہے اور اس کو رتی برابر بھی خدا اور اس کے گھر پر ایمان نہیں پھر آپ لوگ مسلمان ہیں جس کو بھی خدا اور اس کے گھر پر ایمان ہے وہ اس آگ کو بجائے گا پھر سنیے ہمیں خانہ کعبہ کو بجانا ہوگا موسیقی 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 موسیقی